بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل ویلکم تو آور یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالی ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین سامین کرام کسان بھائی اور میشی پال دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے قربانی دوزر اکیس کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں ہر طرف گہمہ گہمی ہے جوشو خروش سے جانوروں کو پالا جا رہا ہے خریدار بڑے شوک کے ساتھ جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کا نہیں بلکہ پوری ایشیا میں جس فارم کو پسند کیا جاتا ہے جس کے جانوروں کو شوک سے دیکھا جاتا ہے افریدی کیٹل فارم کا وزٹ کروا جائے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھئے گا اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کی جئے گا دوستو افریدی کیٹل فارم پہ اگر جانوروں کی تعداد کی بات کی جائے تو یہاں پہ چار سو سے زیادہ جانور ہیں تو ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ جانوروں کو کور کرنے کی یہ تقریباً دس منٹ کے کلیپس میں آپ کو کافی زیادہ جانور دکھا جائیں گے چونکہ چار سو جانور کو چار سو بچڑے کو انڈیویجلی ایک ویڈیو میں دکھانا کافی مشکل کام ہے اور کافی ویڈیو لمبی ہو جانی تھی اس لئے ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانور آپ کو دکھا سکیں دوستو اگر بات کریں افریدی کیٹل فارم پہ جانوروں کی نسلوں کی تو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پہ گلابی بچڑے بھی ہیں چلستانی ہیں نکرے بھی ہیں برہمن بریڈ ہے گلابی نکرے ہیں اس کے علاوہ کچھ جانور کراس میں بھی ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آرہا ہے کراس بریڈ میں جو اسریلین فریزن اور چلستانی کراس ہے اس کے علاوہ جو باقی دیگر نسلیں ان کے بھی کراس ہیں اور ساد میں جو ساہیوال نسل ہے پیورٹی میں وہ بھی اس فارم پہ موجود ہے یہاں پہ فارم کا جو منجر ہے ان کی اطلاع کے مطابق اپنا دیسی ونڈہ تیار کیا جاتا ہے ونڈے میں قریبا کوئی بیس سے بائیس ایٹم استعمال کیا جاتے ہیں جس میں چینے کے چھلکے ہیں گندم کا دلیہ ہے مکئی کا دلیہ ہوتا ہے چوکر ہوتا ہے منرلز مکسچر ہوتا ہے جو منرلز پورڈر ہوتا ہے سوہ بین میل بغیرہ بھی یوز کیا جاتا ہے ونڈے میں ہی سونف بھی پنیر بھی کالا نمک اور جو میٹھا سوڈا بغیرہ یہ کوئی بیس بائیس چیزیں ہیں جو لسٹ ہیں تو یہ جو ونڈہ فارمولا ہے یا ان جانوروں کی ایک جو پورا ڈائٹ پلین ہے وہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں سیپریٹ ویڈیو میں ڈائٹ پلین کے نیم سے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ترہا ڈسکس کریں گے چونکہ یہ ویڈیو صرف جانوروں کو دکھانے کی ہے تو اس پہ ہم جانوروں کی جو نسلیں ہیں یا ان کی خوبصورتی ہے ہم اس پہ بات کریں گے یہاں پہ منجر کے مطابق فارم منجر جو ہے روزانہ ہر بچڑے کو دودھ پلیا جاتا ہے جتنا دودھ پچھڑا پی جائے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ دس کیجی پی جاتا ہے پندرہ کیجی پی جاتا ہے جتنا وہ پی جائے اس کو دودھ ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک دفعہ اس کو دودھ پلیا جاتا ہے باقی چھ سے لے کے آٹھ مرتبہ ان کو پانی دکھا جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں یہاں پہ جو ان کے امپلائز ہیں وہ ان کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں یوں تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے جانوروں کی جو پلائی ہے یا ان کی کیر پورا سال جاری رہتی ہے پورے سال کی میند کے بعد ایسا جانور پھر ہی تیار ہوتا ہے لیکن عید کے دنوں میں یا قربانی کے قریب ان جانوروں کی صفائی کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے ان کو ویکلی نہلائے جاتا ہے یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی پلکوں پہ جو پانی سے گیلی جو ٹاکی ہے اس کے ساتھ اس کو صاف کیا جا رہا ہے پورے شیڈ میں جتنے بھی جانور آپ دیکھیں گے کسی جانور کے اوپر گوبر نہیں لگا ہوگا کسی جانور کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوگا گندگی نہیں ہوگی ان جانوروں کی صفائی کا خصوصی شعر رکھا جاتا ہے اور شیڈ کی آپ سجاور دیکھیں شیڈ کو بہت زیادہ سجایا جاتا ہے یہاں پہ چونکہ قربانی جو ہے اس میں کراچی والوں کا جو شوق ہے اور شعور ہے وہ قابل دید ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے یہاں پہ جانور پندرہ پندرہ لاکھ سے لے کے تقریبا ستہ ستہ اسی سی لاکھ ایون کے کچھ فیملیز نے کروڑ کروڑ روپے کا جانور بھی خریدا ہوتا ہے یہاں پہ جو افریدی کیٹل فارم ہے یہاں پہ جو پرائیس ہے وہ پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہو کے اینڈ سیونٹی لاکھ تک ہے یعنی پانچ لاکھ سے لے کے ستر لاکھ تک کے جانور ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی پانچ لاکھ سے سستہ جانور نہیں ملتا قربانی کے لیے منڈی میں آپ کو سستہ سستہ جانور بھی مل جاتے ہیں لیکن چونکہ لوگ شوق کے لیے سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے خوبصورت اور نسلی جانور خریدنے میں ایک دوسرے سے نمبر زیادہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ شوق خوبصورتی اور ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ کروڑ کروڑ روپیہ تک بھی جانوروں کا لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ جانور کو جو سب چارہ ہے وہ تھوڑا کم دیا جاتا ہے باقی بندہ وغیرہ یا جو خوش کلاشن ہے جس میں توڑی وغیرہ وہ سب کچھ زیادہ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ فیملیز آتی ہیں عید کے دنوں میں پورے فارم کو وزر کرتے ہیں فارم کے گیٹس اوپن ہوتے ہیں یہاں پہ ڈیکوریشن اور لائٹ جو ہے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے اور جانوروں کو سجا جاتا ہے ابھی چونکہ قربانی میں ایک ماہ پڑا ہوا ہے تو اس لیے سارے جانوروں کو نہیں سجایا ہوا جو فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے اس کو زیادہ سجا جاتا ہے اور صفائی سترائی کا نظام سب جانوروں کے لیے ایکوال ہوتا ہے ماشاءاللہ سے تو آپ یہ جانور دیکھیں جی یہ ویڈیو میں آپ نے کومنٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو یہ جانور کیسے لگے ہیں صفائی کا نظام یہاں کا کیسا لگا ہے اور ان کی مینجمنٹ کیسی ہے یہ آپ نے ہمیں کومنٹس میں لازمی بتانا ہے اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے دوستو آپ لوگوں کے جو کومنٹس ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچڑا دیکھیں جی بہت خوبصورت کلر دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اللہ تعالیٰ جس نے اس کو خریدنا ہے اس کو نصیب کریں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بڑا جاندار بچڑا ہے دوستو جو آپ لوگوں کے کومنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اور جو آنر ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے دل کھول کے لگا ہے اور ان کی مینجمنٹ دیکھیں فیملیز وغیرہ آئی ہوئی ہیں وزٹس کر رہی ہیں یہ جمیل میمن سوسائیٹی کراچی میں سپر آئی وے پر فارم ہے یہاں پہ عید کے دنوں میں گیٹس اوپن کر دیا جاتے ہیں فیملیز کے لیے فیملیز آتی ہیں وزٹرز آتے ہیں وہ رات کو یہاں پہ دن کا سماع ہوتا ہے تو یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی جاری ہے یہ بھی ہم نے نائٹ میں بنائی تھی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کچھ جنور کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر جنور بیٹھے ہوئے ہیں اور فیملیز آئی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ بیٹھنے کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ وزٹس کر رہی ہیں شوک بھی پورا کر رہے ہیں یہ بچھٹا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہیوی بل ہے جی ماشاءاللہ دوستو عید سے کوئی ایک ماہ پہلے ہی یہاں پہ جنوروں کی بکنگ شروع جاتی ہے اب کسی بھی آپ فارم پہ جائیں کوئی بھی آپ فارم وزٹ کریں وہاں پہ 70-80% جنور جو ہے وہ سیل ہو چکے ہیں لوگوں نے خرید لی ہیں یہ جنور عید تک فارم پہ رہیں گے کچھ لوگ عید سے دو تین دن پہلے اپنا جنور لے جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ عید والے دن ہی اپنا جنور یہاں سے لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ بچڑا بڑا خوبصورت ہے کلر بھی اس کا یونیک ہے ٹائگر نیم ہے اس کا یہ دیکھیں ریڈ والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ جانوروں کی بڑی اچھی کیئر منجمنٹ اچھی جانوروں کا ڈائیٹ پلین ان کا بہت اچھا ہے اور جانوروں کی صحت آپ دیکھیں کوئی جانور بھی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو خوبصورت نہ ہو جو نسلی نہ ہو یا جو وی کو نہیں سارے جانور ایک سے ایک بڑھ کے جس کو بھی آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے یہ ریڈ والا دیکھیں کت بڑی ناف جھلر کوہان بڑا خوبصورت کراچی میں جو قربانی سے ایک ماہ پہلے بڑی رونگ ہوتی ہے فارموں پہ لوگ بڑے شوق سے پارکوں سے زیادہ لوگ فارموں پہ آتے ہیں بچوں کو لے کے آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں جانوروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس فارم پہ آپ کو ہر نسل کے جانور ملیں گے جس میں برہمن ہیں بلیک برہمن بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ چلستانی ہیں نکرے ہیں گلابی نکرے بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ جانور کراس میں ہیں کچھ جانور سہیوال نسل کے بھی ہیں یہاں پہ جو بھی جانور آپ کو دکھایا جائے گا جو بھی آپ جانور دیکھیں گے وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہوگا فیملز مطلب جو بچڑی ہیں وہ بھی یہاں پہ پالی جاتی ہیں ان کا وزن بھی میل بچڑوں جتنا ہی ہوتا ہے ان سے کم نہیں ہوتا ماشاءاللہ آپ صفائی کا نظام دیکھیں جانور بڑے سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ پیٹھے ہیں اور یہاں پہ جانور لوگوں سے دیکھ کے خوفزدہ بھی نہیں ہو رہے کیونکہ جو بھی آتا ہے ان کو پیار کرتا ہے جانور بالکل لوگوں سے کپرائے ہوئے نہیں ہیں یہ پانی کا سیٹ اپ ہے یہاں پہ جانوروں کو کچھ 6 سے 8 مرتبہ دن میں پانی پلے آ جاتا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپنا بہت سیرا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا